جیل میں رہنے والوں کے ساتھ اکثر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بدلہ آواتا ہے ان میں سے ایک چیز اسلام بھی ہے کیونکہ دنیا بھر میں کئی سارے ایسے جیل ہے جہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ایسی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا اور آشٹریلیا جیسے دیشوں میں اسلام کی تبلیغ سلاخوں کے پیچھے تیزی سے بڑھ رہی ہے چاہے وہ پرسنل ریفلیکشن کے ذریعے ہو، ایمان میں سکون حاصل کرنا ہو یا مقصد کے نئے احساس کو ڈسکور کرنا ہو جیل بہت سے لوگوں کے لیے ٹرینسفورمیشن کا ذریعہ بن گیا ہے اگر آپ کو خبر ملے کہ جیل میں کسی نے نیا مذہب قبول کر لیا ہے تو وہ مذہب صرف اسلام ہی ہوگا لیکن اسلام میں ایسا کیا ہے کہ دنیا بھر کی جیلوں میں اس کو اپنانے والوں کی سنکھیا بڑھتی چلی جا رہی ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے پورا دیکھئے دوستو اسلام کی تبلیغ جیلوں میں کچھ خاص وجہوں سے ہو رہی ہے کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جیل انمیٹس کو اپنی زندگی میں ایک نئی دشاہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام اس میں انہیں مدد کرتا ہے اسلام کی تعلیم کے مطابق سبھی لوگ ایک سمان ہے اور اللہ کی نظروں میں سب برابر ہے اس کی مدد سے جیل انمیٹس اپنے بھوشیہ کی طرف صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسلام کی تبلیغ جیلوں میں ان کے بیچ ایک سوشل سپورٹ کا بھی کام کرتا ہے انمیٹس کے بیچ اپس میں ایک مضبوط بندھن بن جاتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے نائنٹین سکسٹیز کی دہائی میں ہی جیلوں میں اسلام کی تبلیغ ہونے لگی تھی اس دوران مالکو میکس اور محمد علی جیسے آفریکن امریکن مسلمان سب سے زیادہ فیمز تھے دوستوں جیل میں اسلام قیدیوں کو سلف ڈسپلین سلف کنٹرول ڈرگز شراب اور گیمبلنگ جیسی چیزوں سے بچنے کی امپورٹنس سکھاتا ہے اور یہ بلکل فیکٹ ہے قیدیوں کو ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو کہ اپنی زندگی کو بدلنے اور پوزیٹیو چینجس لانا چاہتے ہیں جیلوں میں اسلام کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ برادری اور بھائی چارے کا وہ احساس دلاتا ہے جس کا ایکسپیرینس بہت سے قیدیوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا جیلوں کا ماحول کافی الگ تھلگ ہوتا ہے جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کا کنیکشن اپنی فیملی اور دوستوں سے کٹ جاتا ہے اور آپ کو سارے الگ الگ بیک گراؤن کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے لہٰذا آپ کو نئے آئیڈیاز، نئے کلچر اور شاید ایسی نسل کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کے بارے میں آپ پرسنلیز زیادہ کچھ نہیں جانتے ہو ایسے میں آپ کے لئے خود سے کچھ نیا سیکھنے کے لئے دروازے کھل جاتے ہیں یہ بات قیدیوں کے لئے کافی حیران کر دینے والی ہے کہ جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ مومنین کی ایک عالمی برادری کا حصہ ہو جاتے ہیں جن کے بلیو کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اسلام سکھاتا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کے علاج میں لگ جاتا ہے دوستو انسان جنم سے ہی ایک سیکھر ہوتا ہے ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال چھپے ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں اور مجھے کس نے بنایا میری زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا راست کیا ہے اور قرآن پاک کے مطابق ان سوالوں کے جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا اور موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے یا اس کی موت سے پہلے کی مدت تک جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب امتحان کا ایک حصہ ہے اور آخرت وہ جگہ ہے جہاں اس امتحان کے ریزلٹ کو مد نظر رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی انسان کو موت کے بعد کی زندگی میں جزا یا سزا کے طور پر دے گا اس دنیا میں اس کے عمال کے مطابق ہوگا اسلام جیل میں قیدیوں کو زندگی کا مقصد دیتا ہے جس کی بہت سے قیدیوں میں کمی ہوتی ہے جیل میں آپ کے پاس کافی فری ٹائم ہوتا ہے اور بری عادتوں میں پڑھنا یا پھر ایسا محسوس کرنا بھی آسان ہے کہ آپ کی زندگی برباد ہو چکی ہے اور اب اس کو بدلنا ناممکن ہے یعنی آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ رسومات اور روٹینز مل جاتے ہیں جن پر آپ ہر روز عمل کر سکتے ہیں جیسے دن میں پانچ وقت نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا اور صدقہ دینا پھر چاہے وہ مسکراہتھی کیوں نہ ہو اس سے بہت سے قیدیوں میں ساخت اور نظم و ضبط یعنی ڈسیپلین کا حساس ملتا ہے جو شاید ان کے پاس پہلے کبھی نہ تھا اسلام قیدیوں کو نجات اور معافی کا راستہ بھی بتاتا ہے بہت سے قیدیوں نے اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں کی ہوتی ہے جن کا انہیں گہرہ افسوس ہوتا ہے لیکن چاہتر بھی اسے بدل نہیں سکتے لیکن جب وہی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اب وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے ساتھ ساتھ بہتر انسان بن سکتا ہے اس طرح وہ خود کو بھی معاف کر پاتے ہیں بلا شبہ اسلام میں کنورجن سٹوریز کی پوری ہسٹری موجود ہے جو جیلوں میں شروع ہوئی کچھ مشہور لوگوں کی بات کرے تو سب سے پہلے مالکوم اکس کا نام سامنے آتا ہے جو چوری اور رابری جیسی کرائمز میں جیل گیا اور دس سال جیل میں رہنے کے بعد مسلمان بن کر باہر آیا پھر ریشل ایک والیٹی اور سوشل جسٹیس کا ایڈوکیٹ بن گیا ایک اور نام ہے مائک ٹائسن کا جس نے بلاتکار کے الزام میں جیل جانے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور جیل سے بہر آنے کے بعد جب بوکس رنگ میں واپس آیا تو لوگوں کا ریاکشن کچھ ایسا تھا تیسن آپ کو تیسون میں درستہ اوٹم کیا ہے تھا اور وہ تُمیمی وقت میں جائے گا وہ انہوں نے کوئی مسکر وقت جو جس چیزوں نے باتایا کہ اس بارے میں مجھے اسلام نے اس کا حسن پر دیا اور مقصد کی طلاش میں اس بھی مدد کی یاد رہے کہ جیلوں میں اسلام کی طرق کی کلپرسوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے شروعاتی دور سے تعلق رکھتا ہے اسلامی روایت کے مطابق اسلام قبل کرنے والے پہلے لوگوں میں حضرت بلال کا بھی نام شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جنہیں اپنے مذہب کی وجہ سے قید کیا گیا تھا اور ان کی رہائی سے پہلے ان کو حد سے زیادہ ٹورچر کیا گیا جیل میں ہونے والا ایک اور مشہور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا ہے جو یاقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے اور اپنے حسن اور خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت کے لئے مشہور تھے ان کے بھائیوں نے انہیں غلامی میں بیج دیا اور باللہ آخر انہیں مصر لے جایا گیا جہاں ان پر اپنے آقا کی بیوی کو بہکانے کی کوشش کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا حالانکہ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور ہدایت و نصرت کے لئے اللہ پر بھروسہ کرتے رہے پھر انہوں نے اپنے ساتھ ہی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی اور لوگوں کو ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی اس طرح سارے قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ترقی اور اندھیروں میں بھی تبدیلیوں کی پوسیبلیٹھنائے گئی تھی جو دو ہزار چار میں بہت بڑے گینگوار میں شامل اور خود ایک گینگ لیڈر بھی تھا آپ کو بتا دوں کہ قیدیوں کا اپس میں ایک سوشل سٹیٹس ہوتا ہے جسے ہیرارکی کہا جاتا ہے جو ان کے کرائمز کے حساب سے بنتا ہے یعنی جو جتنا بڑا گنڈا ہوتا ہے یا جتنا بڑا کرائم کر کے آتا ہے اس کی اتنی ہی جیل میں عزت کی جاتی ہے اور جیل میں انہی کا سکھا چلتا ہے اور جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ بتسلو کی کرنے والا ہو وہ اس ہیرارکی سسٹم میں سب سے نچلے درجے کا ہوتا ہے جس کی کوئی عزت نہیں اور اسے جیل میں سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے ایک بار جب اس کے جرم کا پتا چل جاتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی قیدیوں سے پسند نہیں کرتا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جیل میں ہی مار دیا جاتا ہے جیل سے رہا ہونے کے بعد جب دارین جی سے ہیرار کی سسٹم کے بارے میں پچھا گیا تو کہا کہ جیل میں اب ہیرار کی سسٹم نہیں رہا کیونکہ اب یہکی گروپ ہے جب پورا شو چلاتا ہے اور وہ مسلمانوں کا بھائی چارہ ہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن یہی سچ ہے there is no hierarchy in the prison system no more there is only one strength and no one is gonna master it and that's the Islamic strength whether you like it or not the force within the prison system right now is Islamic جیل میں قیدیوں کی آپس میں لڑائی ایک عام بات ہے ڈیرن جی نے بتایا کہ جیل میں کسی ایک قیدی کو مارنے کے لیے اگر چھے مسلمان کھڑے ہو تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتا چاہے وہ اسے جانتے ہو یا نہ ہو اور اگر کسی ایک مسلمان کو مارنے کے لیے دوسرے چھے قیدی کھڑے ہو تو سامنے کتنا بھی بڑا گنڈا کیوں نہ ہو سارے مسلمان میدان میں کود جاتے ہیں چاہے وہ اسے جانتے ہو یا نہ ہو اور یہی ان کی وفاداری اور طاقت ہے جو دوسرے مذہبوں میں بہت کم ہے اللہ سے توبہ کر لیا اور اسلام قبول کر لیا تو آپ کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور مسلمان کھلے دل سے آپ کو اپنا لیتے ہیں اور دوسرے قیدیوں سے آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں کیونکہ اب آپ کے سارے گناہ مٹا دیا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا کے مسلمانوں کے 10 سے 15 فیصیح اس کے سارے بوجودے ہیں کونکہ اب آپ کے بعد ہے اندازے کے مطابق پوری دنیا کے مسلمانوں کے 10 سے 15 فیصیح سد آبادی سلاکھوں کے پیچھے ہے اور ممکن ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہدایت اور تسلی کے ذریعے اسلام کی طرف رجوع کریں گے حالانکہ ایسے چالنجز بھی ہے جن میں مسلم قیدیوں کو ڈسکرمنیشن پاورٹی اور ریسیزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اسلام کی تعلیم لگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارا موٹیویشن بنا رہے اور اگر چانل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پرس کر دے